بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام آپ کو اسلام اک پاتھ ٹیوب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہم اس چینل کے توسس سے آپ کو مختلف خوابوں کی سچی اور مستند تعبیریں بتاتے ہیں تو آج اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں ایک خواب کی تعبیر کے ساتھ اس خواب کے بارے میں بار بار ہم سے کہا گیا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے بہت سی مختلف صورتیں ہیں جن کی تعبیر آپ کو بتائیں تو وہ خواب کیا ہے وہ ہے خواب میں بندر دیکھنے کی تعبیر حضرات اکرامی خواب میں بندر مختلف طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے یا مختلف صورتوں سے دیکھا جا سکتا ہے ان تمام صورتوں کی اپنی اپنی تعبیر ہے وہ صورتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں تو حضرات اکرامی پہلی صورت ہے کہ خواب میں بندر دیکھنا دوسری صورت ہے کہ خواب میں بندر کے پاس بیٹھنا اسی طرح ایک اور صورت ہے کہ خواب میں بندر سے لڑنا اسی طرح حضرات اکرامی خواب میں بندر کو مار ڈالنا یا خواب میں بندر کا گھر آنا خواب میں بندر سے باتیں کرنا خواب میں بندر کا کاٹنا اور آخری صورت ہے کہ خواب میں بندر سے لے کر کچھ کھانا تو حضرات اکرامی اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو احباب اس چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دمانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں تو حضرات اکرامی آپ کا انتہائی قیمتی وقت ہے اسے ضائع کیے بنا ہم چلتے ہم اپنے موضوع کی جانے کہ خواب میں بندر دیکھنا خوابوں کی تعبیر کے شہنشاہ حضرت ابن سیدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں بندر فریبی اور ملعون دشمن ہے تو اسی طرح اگلی صورت کے خواب میں بندر کے پاس بیٹھنا حضرت ابن سیدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھے کہ وہ بندر کے پاس بیٹھا ہے اور بندر اس کا تابع دار ہے یا اس کا فرما بردار ہے تو دلیل ہے کہ دشمن پر غالب آئے گا اور دشمن اس کا تابع دار رہے گا اسی طرح حضرت غرامی ایک اور صورت خواب میں بندر سے لڑنا اگر کوئی شخص خواب دیکھے کہ وہ بندر سے لڑ رہا ہے اور اس سے ڈر بھی رہا ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور بیماری سے شفاہ پائے گا حضرت غرامی اس کی ایک اور دلیل بھی ہے کہ جسم پر کوئی عیب آئے گا جس سے وہ چھٹکارہ حاصل نہ کر پائے گا تو جو میرا بھائی یا جو میری بہن یہ صورت دیکھے تو وہ صدقہ کرے صدقہ بے شک آنے والی مصیبتوں کو بلاؤں کو اور آزمائشوں کو ٹالتا ہے اسی طرح حضرت غرامی ایک اور صورت کے خواب میں بندر کو مار ڈالنا حضرت ابراہیم کرمانی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے بندر کو مار ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ وہ بیمار ہوگا اور جلد شفاہ پائے گا اسی طرح حضرت غرامی ایک اور صورت کہ خواب میں بندر کا گھر آنا اگر کوئی شخص خواب دیکھے کہ بندر اس کے گھر آیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے گھر میں عورت جو ہے وہ جادو کرے گی اسی طرح ایک اور صورت کہ خواب میں بندر کا باتیں کرنا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بندر نے اس سے باتیں کی ہیں یا بندر اس سے باتیں کرتا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی عورت اس کا نقصان کرے گی اسی طرح حضرت غرامی ایک اور صورت کے خواب میں بندر کا کاٹنا اگر کوئی شخص خواب دیکھے کہ خواب میں بندر نے اسے کاٹا ہے تو دلیل ہے وہ شخص بیمار ہوگا اور اپنے اہل خانہ سے نا خوشگوار یا بری باتیں سنے گا اسی طرح حضرت غرامی آخری صورت کے بندر سے کچھ لے کر کھانا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے بندر سے کچھ لیا ہے اور وہ اس کو کھا لیتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ شخص اپنا مال جو ہے تباہ و برباد کرے گا یا اپنا مال جو ہے ضائع کرے گا تو ایسا خواب جو دیکھے وہ صدقہ کرے اور اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرے تو حضرت غرامی یہ تھا خواب میں بندر دیکھنے کی مختلف صورتیں جن کی تعبیر آپ کو بتائی گئی ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے جزاک اللہ